شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے یہودیوں کے ایمان نہ لانے کی ایک وجہ یہ بنی کہ یہودی یہ غلط عقیدہ رکھتے تھے کہ آخرت میں وہی مزے لوٹیں گے دوسرے تمام لوگ جہنم میں جائیں گے صرف یہودی ہی جنت میں جائیں گے اسی غلط عقیدے کے نتیجے میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان سے محروم ہو گئے اسی طرح بیان ہے قُلْ اِن قَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهُ آپ کہہ دو یہودیوں سے کہ اگر تمہارے لیے اللہ کے پاس اخروی زندگی خاص ہے اگر اخروی زندگی اللہ کے پاس تمہارے لیے ہی خاص ہے یعنی اخروی زندگی کے مزے اخروی زندگی کی کامیابی آخرت کی کامیابی صرف تمہیں ملنے والی ہے من دون الناس لوگوں کو نہیں ملنے والی لوگوں کے لیے اخروی زندگی خاص نہیں ہے خاص تمہارے لیے ہے فَتَمَنَّهُ الْمَوْتِ تو تم موت کی تمنہ کر کے دیکھ لو اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر تم سچے ہو آج کے بھی بعض دین سے نواقف مسلمان ہم اسی خوش فہمی میں مقتلع ہیں کہ ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں اور اللہ تعالی غفور الرحیم ہیں لہذا ہم کیسے دوزف میں جائیں گے ہم تو جنت ہی میں جائیں گے جنت تو ہماری جاگیر ہے انہیں بھی گویا سنایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ تم بھی موت کی تمنہ کر کے دیکھ لو مر کے دیکھ لو پتا چل جائے گا کہ اصل عقائد ہیں اور کردار ہیں محض باتوں سے کچھ نہیں ہوتا عقائد صحیح ہوں اور عامال صحیح ہوں تو جنت ملتی ہے اسی موقع کے اشار ہیں کہ جنت بھی ہے دوزف بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے دوزف بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یقین نصیب فرمائیں سبحان اللہ وابی حمده سبحانک اللہم وابی حمدکا نشہد ان لا الہ الا انتا ان استغفر وانا توبو الیک سبحان ربکا رب العزت عما یسفول وسلام عالم وسلیم و الحمدللہ وقی عالمين موسیقی